ہائی جانے مدینہ چینلی پیسی مرے نبی نے دنیا میں جب قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں دلوشی بڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا علیہ وسلم بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بعد ہم دو درود لائق قصہ دیترام زینت ممبر و وقار علماء دین موزد شورہ موزد سامعین پردنشین سامیات السلام علیکم دیکھئے حضرات مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر آپ لوگ جانا چاہیں تو سب چلے جائیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے اور نہ مجھے کوئی بھوست سوار ہے کہ میں تقریر ضرور کروں ہے نا یہ حضور کی باتیں ہیں میری ہو تو بالکل مت سنو جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی باتیں اگر عدب سے سنو گے تو شروع کروں گا بیٹھ کے آرام سے سنو گے تو شروع کروں گا ورنہ حضور کی باتیں انسان تو انسان جنات بڑی محبت سے سنتے ہیں مسلمان فرشتے وہ مسلمان جنات اور اللہ کے فرشتے بڑی محبت سے سنتے ہیں اور یہ جو لوگ جا رہے ہیں میں انہیں بدنصیب نہیں کہوں گا یہ تھوڑے ہلکے سے کم نصیب ہیں ہلکے ہلکے کیا پتہ پوری رات کے بعد جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں اللہ سب کو بکش بنے والا ہو اور یہ جا کے اپنی بکشش کا سودا چھوڑ دیا ہو انہوں نے ہو سکتا ہے نا ہو سکتا ہے مجاہد ملت ابھی آئے ہوں کسی اور میں فل میں شرکت کر رہے ہوں ابھی آئے ہوں اور وہ آ کے جنہیں دیکھیں انہیں فیض ملے ٹھیک ہے بات صحیح ہے چونکہ بھئیہ میں آپ کے پہلی مرتبہ آیا ہوں نہ آپ کے انداز سے واقف ہوں نہ آپ کے آپ کی لینگویج میں جانتا ہوں البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آپ سب میرے دینی بھائی ہیں اور قریب آ جائیں قریب آ کے بیٹھیں جیسے بچپن میں چلے تھے ایسے چلیں پیچھے والے بھی آ جائیں ہاں جو لوگ چلے گئے انہیں اپنا حصول پیارا ہے جو یہاں بیٹھے ہیں انہیں ذکر رسول پیارا ہے وہ جو گئے ہیں وہ اپنی طبیعت کے لیے گئے ہیں یہاں جو بیٹھے ہیں وہ نبی کی شریعت کے لیے بیٹھے ہیں ان کا جانا اپنے چین کے لیے ہے یہاں آپ کا بیٹھنا نبی کے حسین کے لیے ہے جو پیچھے والے لوگ ہیں وہ آ جائیں ذرا ہاں ایسا تو ہے نہیں حضرات کہ آپ کے موائل نمبر میرے پاس ہو اور میں آپ کو فردن فردن فون کروں قریب آ کے بیٹھ جائیں آپ یہ جو گھڑے ہیں یہ بیٹھنا جانتے ہوں تو یہ بھی بیٹھ جائیں اور اگر یہ اب تک نسی کے ہوں تو بڑے حیرانی کی بات ہو جائیں گی بھائی بیٹھ جائیں بھائی یا اپنے گھر جائیں آرام سے میں کوئی غصہ غصہ نہیں ہوں صاحب کسی مولانا صاحب کو بھی جانا ہو وہ مولانا صاحب بھی چلے جائیں ابھی ہاں بیچ میں سے تقریر کے کوئی بھی اٹھے گا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنے والا ہوں جسے بھی جانا ہو وہ چلے جائے بھائی ہے نہیں صاحب میرا کوئی غلطی تو ہے نہیں اتنی لیٹ جو مجھو بٹھالا ہے میری اس میں کوئی غلطی ہے مگر خیمیرادہ میں بھوگت رہا ہوں اس کا نام ہندوستان ہے یہی بجا ہے یہ ہندوستان ہونے ہندوستانی ہونے کی ایک بہت خاصیت ہے یہ آپ کی غلطی نہیں ہے مگر آپ کو بھوگت نہ پڑے گا ٹھیک ہے چار مصرے سن لیں شبنم جبلپوری نے کہا تھا نام مونس ہے مگر شاعر مذکر ہے یہ شاعر سن لی جا آپ اس نے کہا تھا حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں اچھا آپ اتنے تھک گئے تو چھوڑو کوئی بات نہیں پھر تقریح کر لیں گے جتنے لوگوں کے دونوں ہاں سلامتوں دونوں ہاں دراغے بولیں سبحان اللہ میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے اتنی کم عمر میں دور سے بولیں سبحان اللہ حل کے بولیں سبحان اللہ کوئی پرابلم کوئی تکلیف ixeانی jestem اسے جگہ کے سوئے ہیں زمانا سویا تھا اس کو زگا کے سوئے ہیں دور سے بولیں سبحان اللہ حسین اسہ کوئی نہیں from بڑی دیکھو چاہدر پر آکھے ہے اور بدن حسین کا ہے فاطمہ کی شادر پر بدن حسین کا ہے فاطمہ کی شادر پر سیدہ تیبہ تاہرہ زکیہ مزکیہ ام ابیہا ام ام ابیہا ام العائم سیدہ خاتون جنت ارے حسین کی ماں بھی لا جواب اببہ بھی لا جواب نانا بھی لا جواب پورا گھرانا لا جواب ذرا غور کریں حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے زمانہ سویا تھا اس کو جگہ کے سوئے اور بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر زمین پہ عرش محلہ بچھا کے سوئے اب میں جنابے والا یہ تمہید کا وقت تو ہے نہیں چونکہ تمہید تو وہ بڑے اچھے محول میں باندھی جاتی ہے اور میں تو بالخصوص ان تمام بالوں میں گلی بھی نہیں کرتا ہوں آپ زور سے بولیں سبحان اللہ یہاں سے شروع کر دیتا ہوں جنابے والا ابھی میرے گلے میں ایک ہار ڈالا گیا اور ہار میں تاپ پھول اور پھول کا ہے یہ اصول کہ صبح کو کھلے گا شام کو مر جا جائے گا بولو صحیح کے غلق بولو صحیح ہے کے غلق ہے یہ پھول ہے بنگال میں کھلا ہے مگر صبح کو کھلے گا شام کو مر جا جائے گا اب میرے نبی نے فرمایا حسین تم میرے پھول ہو اور حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا اور تمام جہاں حکمتیں اپنی دم توڑ جاتی ہیں وہاں سے آمنہ کے بیٹھے کی حکمت کی شروعات ہوتی ہے فرمایا میرے نبی نے حسین تم میرے پھول ہو اب اس میں حکمت کیا ہے ذرا غور کریں آپ پھول اگر بنگال میں کھلے گا تو صبح کو کھلے گا شام کو مر جا جائے گا بیہر میں کھلے گا صبح کو کھلے گا شام کو مر جا جائے گا پٹنا میں کھلے گا مرزا پور میں کھلے گا صبح کو کھلے گا پھول اکر الاباد میں کھلے گا صبح کو کھلے گا شام کو مر جا جائے گا لکنوں میں کھلے گا صبح کو کھلے گا شام کو مر جا جائے گا مردوان میں کھلے گا صبح کو کھلے گا شام کو مر جا جائے گا رم پور میں کھلے گا صبح کو کھلے گا شام کو مر جا جائے گا وریلی میں کھلے گا صبح کو کھلے گا اگر اندول میں کھلے گا بھوپال میں کھلے گا مور جائے گا اگر پھول ناجستان میں کھلے گا مور جائے گا ہندوستان میں کھلے گا مر جائے گا پاکستان میں کھلے گا مر جائے گا انگلیستان میں کھلے گا مر جائے گا عربستان میں کھلے گا مر جائے گا اگر یورپ میں کھلے گا مر جائے گا اگر نائجیریہ میں کھلے گا مر جائے گا اگر آسٹیلیا میں کھلے گا مر جائے گا اگر کینیا میں کھلے گا مر جائے گا اگر ہالین میں کھلے گا مر جائے گا اگر سوازالین میں کھلے گا مر جائے گا موسیقی ہلکہ ہلکہ سیٹ ہو جاؤں گا ایک تو تکلیر کر رہے ہیں مائک کی طرف ابھی تمہیں اپنی طرف بھی نہیں ہو زور سے بولو زبان اللہ صرف ابھی سیٹنگ ہو رہی ہے زور سے بولو زبان اللہ دل لگا کے بولو زبان اللہ بندہ جب کہتا ہے سبان اللہ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے فرشتے کہتے ہیں یہ تجھے پاک کہہ رہا ہے رف فرماتا ہے میں تو پاک ہوں مگر مجھے جس بندے نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے حسین بے مثال ہے میں نے سیدو شہدہ سے بات شروع کی تھی الحمدللہ یہ ہمارے بزرگ جا رہے ہیں جلدی چلے جائیں گے آپ زور سے بولیں سبحان اللہ زل لگا کے بولیں سبحان اللہ حالات تو یہی بتا رہے ہیں زور سے بولیں سبحان اللہ اب ذرا غور کرتے چلے جائیں میں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اب اجازت ہے تخریح کروں تھوڑی دل میں اتنی زور سے بہت دنوں کے بعد بولا ہوں میں نے یہ بہت دنوں پہلے ختم کر دیا تھا سب کچھ مگر ہندوستان میں رہنا ہے تو اتنی زور سے ہی حسین کہنا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے دیووند کے لوگ اجمیر پہنچ گئے وہ محمود مدنی حید دیووند کا لکھتا ہے مدنی پہنچ گئے آجمیر اب کسی نے پوچھا آجمیر کیوں آیا ہے تو نے تو آج تک شرک کا فتوہ لگایا ہے تیرے دادا نے اس در کو اچھا در نہیں بتایا ہے ابھی مگر تو کیوں آیا ہے کہنے لگا ہندوستان میں رہنا ہوگا تو غریب نواز کا نام لینا ہوگا توجہ ہے کہ نہیں ہے میاں بڑی ماشاءاللہ تقریریں آپ نے سنی اب یہاں سے میں اپنی بات کو شروعات کر دیتا ہوں آپ میری پوری تقریر سن کے جائیں آپ کا دل بدل جائے یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں میں اس طرح سے کچھ نہیں کر رہا ہوں میں صرف آپ کو تھوڑی دیر میں یہ بتایا ہے کہ آپ مجھے بالکل کم نہ سمجھیں جو زرزہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے یہ نہ سمجھیں حضور گونگا ہوں میں بھی موں میں زمان رکھتا ہوں مگر کچھ کہہ نہیں سکتا ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت ایک جزد وحید کی طرح ہے یہاں سے دل سے سن لی جگہ اگر آپ کا دل لگے گا آپ مجھے دعائیں دیں گے حضور نے فرمایا میری امت ایک جزد وحید کی طرح ہے ایک جسم کی مثل ہے پوری امت یعنی اگر آنکھ کو تکلیف ہو جائے تو پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے ناکھ میں اگر تکلیف ہو جائے تو پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے ہوت میں تکلیف ہو جائے پورا جسم متاثر سر میں چھوٹ لگ جائے پورا جسم متاثر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مغرب میں رہنے والا مسلمان برباد ہو تو مشرق کے مسلمان کے سینے میں دھمک جانی چاہیے اس کے دل میں تکلیف ہونی چاہیے کہ میرے بھائی کو یہ تکلیف کیوں ہوئی ہے اور جس کا پڑوسی کا گھر برباد ہونے سے جس کے دل میں ٹھنڈ پڑتی ہو وہ اپنے دل پر نظر ثانی کرے کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں ہے پڑوسی کے گھر برباد ہونے سے اس کو موت آنے سے جس کے گھر میں سکون ہوتا ہو وہ یقین جانے کہ جو مسلمان کے غم پہ غم نہ کرے خوشی منائے جس کے دل میں حضور کی امت کا غم نہ ہو وہ علامہ ہو سکتا ہے مفتی ہو سکتا ہے بہت بڑا محقق ہو سکتا ہے بہت بڑا فلسفی ہو سکتا ہے ڈاکٹر ہو سکتا ہے انجینئر ہو سکتا ہے بہت بڑا بجنس مین ہو سکتا ہے مگر جس کے دل میں حضور کی امت کا غم نہ ہو وہ مومنے کامل نہیں ہو سکتا تھوڑی دیر کے لیے توجہ چاہوں گا معذرت کے ساتھ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک پہنچ جاؤں اور میں آج تک اپنی کوشش میں کبھی ناکام نہیں ہوا آج کے بارے میں میں اللہ کے بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو میں کہتا کر رہا ہوں وہ ہو جائے گا انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک ساتھ اپنے بچے کے انجیکشن لگوا رہے تھے اور وہ انجیکشن لگواتے لگواتے رونے لگے چونکہ اس کے خال کے اندر جب اس کی جسم میں ایک سوئی گسی بچہ چھ ساتھ مہینے کا تھا تو وہ رونے لگے میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں تو کہہ لگے میرے بچے کو جب سوئی لگی ہے تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس کی ماں بھی رو رہی تھی میں نے کہا تو آپ کے بچے بچے ہیں فلسطین کے بچے بچے نہیں ہیں آپ کے بچے بچے ہیں کشمیر کے بچے بچے نہیں ہیں آپ کے بچے بچے ہیں غازہ کے بچے بچے نہیں ہیں آپ کے بچے بچے ہیں ملک شام کے بچے بچے نہیں ہیں آپ کے بچے بچے ہیں برما کے بچے بچے نہیں ہیں اب ذرا آپ غور کریں انسٹرگرام کے ذریعے فیس بک کے ذریعے ووٹس اپ کے ذریعے آپ تصویریں دیکھتے ہوں گے ہم نے بھی اس بات کو سنا ہے اور لوگ بتاتے ہیں آپ اپنے بچے کے سوئی لگتی ہے تو آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے ملک شام کے ایک ماں کے بچے گود میں اس کا بچہ تھا اس کا ہاتھ تھا اس کا پیر تھا اس کا پورا جسم تھا مگر افسوس کی بات یہ ہے وہ ماں رو رو کے چیخ چیخ کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی مدد کیلئے بلا رہی تھی اس ماں کے بچے کے پاس سب کچھ تھا مگر اس کا پورا سر بم سے اڑا دیا گیا تھا آج آپ کی محفلوں میں قیقے بلند ہوتے ہیں ہماری محفلیں بے فکر محفل ہیں اس میں کوئی فکر نہیں ہے یہ بابرکت محفلیں آپ ہمیں سب کچھ دیتے ہیں عزت پیسہ آپ اپنا وقت دیتے ہیں ہم آپ کو کیا دیتے ہیں تن مزا ہم اپنا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں اللہ کے عام سے حساب ہوگا میرے بندے تیرے سامنے بیٹھا کرتے تھے امید لے کے آتے تھے کہ یہ میری قوم کا عالم ہے یہ مجھے میرے رب کے قریب کرے گا مگر میں نے صرف اپنی تقریر جمعنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا اور تقریر جمعنے کے علاوہ کہتے کسے ہیں مجھے بتائیں آپ خدا کی قسم اگر کوئی میری لاکھ تعریف کرتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے اور کوئی میری تعریف کیا بھی نہ کرے اس کی وجہ یہ ہے مجھے تو امید اس تعریف کی ہے جب میری روح نکل رہی ہوگی اور جب میرا آخری وقت ہوگا وہ دن تو ایک دن آنا ہے کیا پتہ کل آجائے دس دن میں آجائے بیس سال میں آجائے یا کب آجائے جب میری روح نکل رہی ہوگی اور جب پریشتہ آ کر کہ مجھ سے یہ کہہ دے گا تیری روح تو نکل رہی ہے مگر تیرا رب تس سے راضی ہے وہ خوشی میرے لئے زب سے بڑی خوشی ہو میں اس کاغذی اور روایتی تاریخ میں بلیب نہیں کرتا غور کر نہ کر یہ کیجئے آپ آپ صدام کے نام پہ نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کا آپ بچوں کے نام صدام ہے مگر صدام کے پورے ملک کو بھول گیا صدام کے شہادت کے بعد آپ کو معلوم ہے بغداد ایک صاحب گئے تھے انہوں نے بتایا کہ صحیح صاحب بغداد میں بچے ہیں عورتیں ہیں گھر ہیں مگر ہر مکان میں گولیاں لگیوی ہیں ہر مکان چھلی ہوا پڑا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً عورتیں دے کے چپ چور بچے دے کے جو بھیک مانگتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق خالی بغداد شریف کے اندر صرف شہر میں اسی ہزار ایسے یتیم ہیں جن کے باں باپ نہیں ہیں اسی ہزار یتیم فلسطین ابھی سیریا کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تین مہینے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کیوں یو این اے کو کانوں میں فرق نہیں پڑتا ہے یہ ہماری جانے جانے نہیں ہے کیا مسلمانوں کا کوئی مددگار نہیں ہے یقیناً مسلمانوں کا کوئی مددگار نہیں ہے سوائے اللہ رسول کے تقریباً سیریا کے اندر آپ سنے نہ سنے کچھ سمجھ میں نہ آئے پھر بھی سن تو لے میری بات کچھ داد کا طالب نہیں یہ بندہ آزاد تھوڑی دیر سن کے چلے جائیں پھر آپ کی مرضی ہو جائے گی کہ آپ کیا اچھا پسند کرتے ہیں میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ ذردیان سے سنیں آپ ابھی سیریا کے اندر پیچھتر ہزار مرد عورت بچے انہیں پہلے شراب پلے وہ پہلے انہیں نشا دیا گیا اور پھر انہیں فول لائن روڈ پہ لٹا لگیا پھر پچھتر ہزار مسلمانوں پہ بلڈوزر چلائے گئے میں جانوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے انسانوں کی بات کر رہا ہوں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں آپ کے دل پہ اثر ہوا؟ نہیں میرے دل پہ اثر ہوا؟ نہیں وہ برما کے مسلمان جو تقریباً دھائی لاکھ تھے جب برما سے نکالے گئے تھے تو معلوم ہے آپ کو؟ وہ اپنی کشتیاں لے کے اپنے کشتیاں لے لے کے سائل سمندر پہ پہنچتے ہیں وہ الگ الگ جا کے ملکوں کی بندرگاؤں پر جاتے ہیں جا کر کے جب وہ کھانا طلب کرتے ہیں تو لوگ کبھی کسی کے ڈر سے کبھی کسی کے ڈر سے انہیں بھگا دیتے ہیں وہ بچارے بھیک مانگتے ہیں مگر انہیں کھانا میسہ نہیں ہے جب ان کے بچے مر جاتے ہیں تو بغیر کفن کے ایسی ڈال دیتے ہیں پانی میں اب تقریباً پچیس سے تیس ہزار بچے ہوں گے سب تو بچارے صرف کسی جرم کی سزا پا رہے ہیں کہ وہ کلمہ پڑتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہماری قوم قوم ہے کیا اس قوم کے بارے میں آپ کو درد نہیں ہوتا کیا تورا بورا میں آپ کو تکلیف نہیں ہوئی کیا پورا گجرات کا سانیہ ہو گیا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی مردباد میں مسلمانوں کو کھڑے ہو کر کے گولی مار دی گئی مگر آپ کو اور مجھے پلکل بھی تکلیف نہیں ہوئی چونکہ ہمارے چکر مر چکے ہیں ہمارا احساس کہیں نہ کہیں کھو چکا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے تو نہ ہونے دے آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے ریاض النظرہ کی روایت اللہ کے پیغمبر کی بیٹی اور ان کے دو بیٹے ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین دونوں اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں امی جان ہم نے جب سے ہوش سمالا ہے آپ کو روتے دیکھا ہے تب ہی آپ پوری پوری رات روتی ہیں ہم نے آپ کو دن میں مسلم پر روتے دیکھا ہے ہمیں یہ پتہ نہیں ہماری والدہ کیوں روتی ہے ذرا ارشاد فرما دے والدہ آپ کیوں روتی ہیں نبی کی بیٹی نے جب اپنے بیٹوں کے جذبوں کے بیدار دیکھا تو ارشاد فرمایا میرے حسن حسین تیری ماں فاطمہ کو اور تو کوئی غم نہیں ہے مگر تیرے نانا کی امت کا غم رولاتا ہے تیرے نانا کی امت کا غم رولاتا ہے یعنی نبی کی بیٹی کو فلسطین رولا رہا ہے یعنی نبی کی بیٹی کو غازہ رولا رہا ہے یعنی نبی کی بیٹی کو اللہ اللہ کشمی رولا رہا ہے اللہ اللہ میرے آقا فرماتے ہیں جب میرے امتی کے پیر میں کانٹا لگتا ہے تو تکلیف میرے ہوتی ہے اللہ اللہ کاٹا لگتا ہے تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے مجھے بتاؤ جب کاٹا لگتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے جب سیریا کے اندر پچھتر ہزار مسلمانوں پہ جب بلڈو در چلایا گیا ہوگا تو میرے نبی کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی مجھے بتاؤں ہیں آپ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کب تک ایک ایک حدیث میں آیا ہے کہ تمہارے عمال تمہارے حاکم ہے ہر طرف بروادی کا شور ہے اور ہم اپنے دلوں کو نالا لگا کے مطمئن کرتے ہیں اس کا تامن نہیں چھوڑیں گے اس کا تامن نہیں چھوڑیں گے ہم اُٹھ کے غلام ہیں ہم اپنے نفس کے غلام ہیں ہم اپنی خواہش کے غلام ہیں ہم اپنی مرضی کے غلام ہیں ہم کسی کے غلام نظر نہیں آتے بظاہد دیکھیں تو آپ نمازی ہم نہیں ہیں آج تمہارے خلاف ہندوستان میں کیا نہیں ہو رہا ہے کوئی کہتا ہندوستان سے ہم مسلمانوں کا تھرم کو بدلوانے گے کوئی کہتا ہے دوہزار اکیس تک تمہیں مٹا دیا جائے گا میری آنکھوں میں ایک مرتبہ آنسو آئے تھے میں بریلی شریف میں تھا آلہ حضرت کی بارگاہ میں میں رو رہا تھا اپنے رب کی بارگاہ میں آواز آئی تمہیں بیار و مددکار ہندوستان میں تم نہیں ہو تمہارا راجہ آجمیر میں ہے میں بریلی سے چلا میں نے آلہ حضرت نام کی ٹرین پکڑی اور آلہ حضرت نام کی ٹرین پکڑنے کے بعد میں پہنچ گیا آجمیر اور میں نے جا کر کے وہاں کی دھرتی کو چوما اور اس کے بعد شاہ جہانی مسجد میں نماز پڑی بڑے دل کے ساتھ اور اس کے بعد میں واپس پلٹا تو میں نے دیکھا سفید گمبد ہے جو مسلمانوں کی شان بھی ہے جو مسلمانوں کی جان بھی ہے جس پہ مسلمان قربان بھی ہے میں نے کہا غریب نماز آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں آپ نے کلمہ پڑھایا تو مسلمان ہو گئے سرکار آپ نے کلمہ پڑھایا تو آپ کے نانا کے غلام ہو گئے مگر آپ کے نانا کے غلاموں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہندوستان چھوڑ دو تم دھرم بدل دو آپ کا دیا آپ نے جو کلمہ پڑھایا اسے چھوڑنے کی باتیں چل رہی ہیں اے میرے غریب نماز اپنے غلاموں کی خبر لیجئے اپنے منتوں کی خبر لیجئے عورتیں ڈری بھی ہیں بچے سہمے میں ہیں عورتیں سب لوگ ڈرتے ہیں غریب نماز کرم کیجئے ورنہ یہ لوگ پرباد ہو جائیں گے میں نے جب آسو وہاں پہ گرے تو غریب نماز کی چوکٹ سے آواز آئی تمہیں کوئی نہیں بگاڑ سکتا تمہیں کوئی نہیں اکھار سکتا میں نے کہا ان کے پاس طاقت ہے ان کے پاس سینہ ہے ان کے پاس پاور ہے کب پھر بھی نہیں اکھار سکتے میں نے کہا کیسے سمجھو کب پیچھے آ میں پیچھے آگیا میں سو سال پیچھے اور پیچھے اتھی آس میں جاؤں میں دو سو سال پیچھے میں تین سو سال پیچھے میں چار سو سال پیچھے میں پس سو سال پیچھے میں چیس سو سال پیچھے کرے ہو کے کہہ رہا ہوں اے میرے غریب نماز کچھ نظر نہیں آرہا کہا اور پیچھے آ جب میں سارے سات سو سال پیچھے آیا تو کہا کچھ نظر آیا میں نے کہا ہاں کہا کیا میں نے کہا اوٹ بیٹھے ہیں اور آپ نے بٹھا لے ہیں اور پانچ شاہ کے فوجی اوٹوں کو اکاننے کی کوشش کر رہے کہا اکان پا رہے میں نے کہا نہیں کہا کچھ سمجھا کہ نہیں سمجھا میں نے کہا نہیں سمجھا کہا تو بھی سمجھ اور پوری دنیا کو سمجھا جب یہ میرے بیٹھالے بے اوٹ نہیں اکان پائے تو میرے پس آئے گوے مسلمانوں کو کیا خان دکھائے ہائی جانے مدینہ چینلی پیسکس زبال بندہ مومن کا بے ذریع سے نہیں ڈکٹر اقبال کو حکیم الامت کہا جاتا ہے